الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ السید و علیہ السلام مجیب قاضی اور ہم ہے چکاہگو، الانائے کیونک ہم ہیں؟ دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑی ارگنیزیشن ہے یو اے ایس کے اندر اور اس کا نام ہے اسلامی سسائیٹی آف نورٹ امریکہ آج یہ ارگنیزیشن اپنا سکسٹی ایٹھ ایرز آف working in the US for the development of Muslims, youth women adults and education and many other department that they have devoted their energies toward it اور اس کے پیچھے جو سب سے important چیز ہے جو اس کے پیچھے جو ان کا ویجن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا ایک پلیٹ فارم ہو جس میں سارے مسلمان پورے US کے اندر جتنے بھی آتے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو جائیں گے تاکہ ان کی ایک strength نظر آئے جس کا فائدہ یہ ہو کہ اگر ملک کے اندر کسی ایک movement کو جلانا ہے ملک کے اندر کسی ایک project کو لے کے آگے چلنا ہے تو اس کے لیے سب کا ایک پلیٹ فارم پر آنا اکٹھا ہونا important ہے اور یہی وائد organization ہے جو US کے اندر بہت ساری دوسری mini organization جس طرح chaplaincies ہو گئے اور باقی healthcare islamic healthcare باقی جو islamic financing and things like many others جس کو یہ endorse کرتے ہیں تو آج ان convention کا آج پہلا دن ہے friday تو ہم آپ کو اس کی کچھ glimpses دکھائیں گے so first you enter آپ جب enter ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ reception ہے reception پہ آپ اپنا نام registered ہوتا ہے پہلے سے آپ کو buy کرنا پڑتا ہے ticket وہ لے کے آپ اپنا lanyard اپنا name لے کے پھر آپ چلے جاتے ہیں then it opens up the entire world اب زہر آج پہلا دن ہے تو ہم نے پہلے جمعہ کی نماز پڑھی جمعہ کی نماز کے بعد ہم نے تھوڑا سا بازار کا جو یہاں پہ stars لگے ہوئے huge بازار جس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ different merchandise belong to different departments آپ خرید سکتے ہیں books ہیں اور پھر obviously آپ دیکھیں گے آپ کو food style ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا پھر جتنے بھی entrepreneurial activities US کے اندر جو مسلمان کر رہے ہیں اس کے آپ کو تھوڑے تھوڑے glimpses نظر آئیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی organization جہاں پہ کام کر رہی ہیں جو different social sector میں کام کر رہی ہیں civic sector میں کام کر رہی ہیں interface میں کام کر رہی ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا اور پھر آپ آج ان سے بھی ان لوگوں سے بھی ملیں گے کہ جن لوگوں نے اس organization کو pioneer کیا تھا اس کی foundation ڈالی تھی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 60 years جس کو ایک چھوٹی سی organization جس کو conceive کیا گیا تھا and today that has grown up to a 60 years old organization and that has become a solid pillar that can steer the direction of the مسلم امہ here in the west جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان while maintaining the identity of being Muslim and at the same time being an American دونوں چیزیں آپ کے لئے important ہیں without compromising on one another تو یہ تھا آپ کو آج کے دن کی صورتحال کل آپ کو ہم بتائیں گے کہ day second کی کیا activities ہیں until next time take good care of yourself السلام علیکم وفتول اللہ وبرکاتہ